موسیقی نمسکار سواگتہ آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرما انڈیا کی بات میں آج تین مددوں پر چرشہ مددہ نمبر ایک نڈی ٹی وی سے پترکار رویش کمار کا استیفہ اس خبر سے جڑی میڈیا ایتھکس اور کیا پترکاریتہ کا آخری ستمب یعنی نڈی ٹی وی انڈیا بھی دھہ گیا مددہ نمبر دو بھاشائی مریادہ بھولتے نیتا اور اگوائی کوئی اور نہیں خود پردھان منتری ناریندر بودی اور کریہ منتری آمیت شاہ کر رہے ہیں مددہ نمبر تین مہاکال کے سامنے دنڈوت ہوتے راہل گاندھی کیا دھرم کے ذریعے ووٹس حاصل ہوں گے یہ تمام خبریں ہوں گی میرے ساتھ بھاشا اور ارمیلیش ہیں مگر سب سے پہلے ہم شروعات کرنا چاہیں گے نڈی ٹی وی اور اس کے ذریعے میڈیا جگت میں جو بھوچا لائے میکس آئی سائے پرسکار سے سمانت اور تین بار رامنات گوین کا پرسکار جی چکے رویش کمار نے نڈی ٹی وی سے استیفہ دے دیا ہے کیوں؟ کیونکہ نڈی ٹی وی پر جلد موڈی جی کے پرمتر اڈانی کا قبضہ ہونے والا ہے اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ جو ایک آخری قلعہ تھا جس میں ستہ سے سوال کیا جاتا تھا وہ بھی ڈھے گیا آج اس کارکرم میں رویش ایک پرتیق ہوں گے مگر اس کے ذریعے ہم کئی مددے اٹھانے والے ہیں اس خبر کا کیا پنچ ہے؟ بھاشا آپ سے شروعات کرتے ہیں ابھی ساتھ میرا بہت ساف ماننا ہے کہ انگی ٹی وی کو اڈانی نے جس طرح سے خریدا اور اس کے لئے سارے اور طریقے جائز نازائز استعمال کی اس سے ایک بات ساتھ ہے کہ اس میڈیا سے کتنا در رہا تھا اڈانی سموہ اور موڈی بھکت میڈیا وہ ثابت ہوا ہے اور اسی کے ساتھ رویش نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھارتی درشکوں میں ابھی اصلی پترکاریتا کا کتنا سکوپ ہے لہٰذا انہوں نے سیدھے سیدھے بھارتی درشکوں کو ایڈریس کیا ان سے کہا ہے کہ وہ بھارتی پترکاریتا کو زندہ رکھیں ہم اور آپ نیوز کلک میں جانتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کو زندہ جو اصلی میڈیا اسے زندہ بھارتی درشکی رکھ رہے ہیں نیوز کلک سہی تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رویش ایک نیا دھنگ سے اسی خیمے میں جا رہے ہیں جو کہ کورپوریٹ میڈیا کا ٹیک آور پورا ہو چکا ہے ارمیلیش جی آپ بتائیے اس خبر کا کیا ہے پنچ ابھی سارے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش کے میڈیا میں جو ٹیک آورس جو ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی ہوئے ہیں کئی چینلوں کے ہوئے ہیں اخواروں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں بہتر پترکاریتا کو جگہ دینے والے میڈیا سنسطھانوں کو اب یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کے ٹیک آور سے وہ کیسے بچیں پہلی بات تو یہ ان کے مالکوں کے کانٹیکسٹ میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو سچمچ جنرلیزم میں جن کی رچی ہے ان کو ضرور اس بارے میں اپنے بچاؤ کے بارے میں گمبیرتا پروقت سوچنا پڑے گا جہاں تک پترکاروں کا سوال ہے رویش کمار نسندے ہمارے دور کے ایک بہت مہتپون انکر بہت مہتپون ایک ستارہ عبل کی کہیے گا سٹار انکر رہے ہیں اور ہیں ان کا اس طرح سے جانا پترکاریتا کو نشتر روپ سے ایک گمبیر چھتی ہے بہت مہتپون چھتی ہوگی ہمارے پترکاریتا کی اب باقی باتیں ہم لوگ چرچا کے دوران کریں گے اس خبر میں میرا پانچ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ راجہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے بتایا جائے کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں جی ہاں راجہ کو اب یہ بتلانے والا کوئی نہیں ہے کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے ہیں نہ راجہ چاہتا ہے کہ اسے میڈیا یہ بتائے اور نہ میڈیا ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ بتلائے حقیقت بتلانے کی حمت اس میڈیا میں نہیں ہے اور جو سوال پوچھتے ہیں ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے مکہ دھارا کی میڈیا سے جدہ ہو جائیں تو چلی چرچوں کا آگے بڑھاتے ہیں بھاشا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ خبر آئی تھی تو پورے گودی میڈیا میں جشن کا ماحول تھا ایک محترمہ یہ کہہ رہی تھی ڈی ٹی وی کا پورن ویرام یہ وہی محترمہ ہے جو موڈی جی سے جب انٹیویو کر رہی تھی تو یہ پوچھ رہی تھی آپ کون سا ٹونک لیتے ہیں پھر میں نہیں بھولا ہوں ایک اور پترکار جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب یوٹیوب کا سکرین کالا ہوگا یہ دنگائی پترکار ہیں جن پر ایف آئی آر درج ہے میں جب اتحاس دیکھتا ہوں ان تمام آنکرز کا یہ آپرادک اتحاس نہیں اور آج کی تاریخ میں یہ جشت منا رہے ہیں کسی کے مکھیدھارہ سے جھدہ ہونے کسی کی نوکری جانے پر یا نوکری سے ستیفہ دینے پر جی ابی سار بلکل صاف ماملہ ہے کہ یہ تمام لوگ وہی بیٹھے ہیں اسی کھیمے کے ساتھ تھڑے ہوئے ہیں جو پسلے لمبے سمیے سے پوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی تی وی صحیح جو پترکاریتہ کے اصلی اصول قائم ہیں جو مددے ہیں ان پر جو نوک بات کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو ان کو باہر کا راستہ دکھایا جائے یہ اسی بریگیڈ کا حصہ ہے میں ان کو بریگیڈ کا حصہ مانتی ہوں کہ جو نفرتی بریگیڈ میڈیا صاحب پوری پولٹیکس میں ہے دراصل یہ اسی کی نمائنڈگی کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اب جو راجنیتی میں پردے داری نہیں ہے میڈیا میں پردے داری نہیں ہے ویسے ہی ان کے نیجی جیون میں یہ ایک ہنسہ ہے ابھیر صاحب یہ ہنسہ اور ایک بہت ہی نمت سوچ ہے کہ آپ اپنے ایک کو ٹرائولر کے بارے میں اس طرح سے بات کرتے ہیں تو کتنی جلن ہے اصلی پترکاریتہ سے یہ سارے جو گود میں بیٹھے ہوئے پترکار ہیں جو ٹی بی پورم والے ارمیلے جی کے شبدوں میں کہیں کہ میں بیٹھے ہوئے پترکار ہیں ترمسل یہ اتنے جلتے ہیں ان کو اس شہرف سے بہت دکت ہے ان کو اس بات سے بہت دکت ہے کہ ابھی تک یہ شخص کیونکہ میں یہاں رویش ایک ایک اندویجول نہیں دیکھ رہی ہوں رویش ایک طرح کی پترکاریتہ کو ریپریزنٹ کرتے تھے ابھی تک جو مینسٹری میڈیا میں تھوڑی بہت جگہ تھی اس میں تو لہٰذا اس پوری طرح سے تیری سکین کالی ہو جائے سارے لوگ باہر ہو جائے صرف یہی لوگ ہمیں تمام جگہوں پر دکھائی جائیں جو بھکت گھڑ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اچھا میڈم اب آپ کے لوگ تو چلے گئے اب آپ کا کیا ہوگا اب وہ تو آپ ہی کی طرح آئیں گے ان کو بھی ہمیں موبائلی پر دیکھنا پڑے گا وہ تو بڑی سکرین پر نہیں آئیں گے تو دیکھیں موڈی جی نے گجرات چناؤ جیتنے سے پہلے اپنا کام یہ کر دیا دکت یہ ہے کہ جب یہ تمام گھٹنائیں ہو رہی ہیں جیسے میں نے کہا رویش ایک پردیک ہے مگر ہم یہ نہ بھولیں ایش ڈابلیو نیوز کوئنٹ انڈی ٹی وی ان پر انکم ٹاکس کی ریٹ زمائے گئے کس طرح سے صدیق کپن پشلے ایک سال سے جیل میں ہیں اور بیل ملنے کے باوجود ایک انہیں ماملے میں اسے پھسا دیا گیا ہے مگر جب یہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو لوگ اس پر تالیاں بجا رہے ہیں وہ یہ بھول رہے ہیں کہ انتراشتری طور پر دیش کی ساخت پر نقصان پہنچتا ہے جو لوگ جس ویکتی کا مہمہ منڈن کر رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اس سے پردھان منتری موڈی کمزور دکھتے ہیں کہ ایک ایسا ویکتی دیش کا پردھان منتری ہے جو سوال لینے کی ہمت نہیں رکھ سکتا ہے دیکھو ابھی سار میں نے بلکل آپ نے صحیح فرمایا اور میرا ہمیشہ ماننا رہا ہے جب سے میں جنرلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں اور جنرلیزم کو جب سے میں نے ایک ویدھا کے طور پر سمجھنا شروع کیا کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی سماج میں بہتر پترکاریتہ تب ہی ہو سکتی ہے جب وہاں ڈیموکرسی بھی بہتر ہو پہلی بات دوسری بات کہ اگر ڈیموکرسی پر اٹیک ہو رہے ہیں تو ڈیموکرسی پر کو بچانے کی جدو جہت بھی اتنی ہی طاقتور ہو یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک بہتر جنرلیزم کی بہت ہی بہت مشکلات ہوتی ہیں جیسے آپ گلوبل انڈیکس بھی دیکھ لیجیے جو میڈیا فریڈم کا ہے پریس فریڈم کا اس میں ان دیشوں کو ہی سب سے اوپر رکھا گیا ہے یا رکھا جاتا ہے ہمیشہ گمبیر شود کے بعد جہاں پر ڈیموکرسی بہتر ہے جہاں پر واقعی جو آجا ڈیموکرسی بہتر کیسے ہوگی جب سماج میں ایک طرح کی سمانتہ کافی ہو لوگوں کے پیچ میں بہت گیر برابری زیادہ نہ ہو دوسری بات کی ایکوٹی کے علاوہ وہاں پر فریڈم ہو وہاں پر اس کے علاوہ آپ جو کلیشج ہوتے ہیں کومنیل کاسٹ اور اس طرح کے ان کی ان کی نیونتم سنکھیہ ہو یہ زیادہ نہ ہو میں ایک چیز آڈ کر دوں آپ جو بول رہے ہیں اس وقت سیوکت راشت میں بھارت کی جستائی پرتیدھی ہیں روچکہ کمبوج ان سے پترکاروں نے بھارت کے اندر پریس کی آزادی اور لوگتنطر پر سوال کیا آپ جانتے ہیں روچکہ کمبوج نہائید ہی رکشاتمک مدرہ میں آ کر کہتی ہیں کہ ہمیں سبق نہ سکھائے دنیا لوگتنطر پر مطلب دوہزار چودہ سے پہلے کبھی ہم سوچ سکتے تھے یہ ایروگنس ہے نہیں ایروگنس نہیں ہے ایروگنس تو چلیے وہاں دکھائی دیتا ہے جہاں آپ کی کوئی اپلبدیاں رہی ہوں شاید اپلبدیوں سے بھی لوگوں میں ایروگنس آ جاتا ہے آپ اپنا مزاگ بنا رہے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ انڈین جو بیروکریٹس ہیں یا ڈیپلومیٹس جو ہیں وہ ہمیشہ بہتی ایروگنٹلی بیہیو کرتے ہیں جب کبھی ویدیش میں دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب پترکار یا ڈیپلومیٹس یا دوسری لوگ کمنٹ کرتے ہیں بھارت کی اس طرح کی ناکامیوں پر جیسے بھارت کی گریبی کے بارے میں بھارت کی اسمانتہ کے بارے میں بھارت میں انجسٹس کے بارے میں بھارت میں جو جو سوالٹن سیکشن سماج کے ہیں ان کو لے کر جیسے مجھے حال میں یاد آ رہا ہے کہ ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں ٹرائیولز کو لے کر مہارت میں کیا کتنی پریشانیاں ہیں آدھیباسیوں کو لے کر اس پر جب پوچھا جاتا ہے تو بہت ایروگنٹلی بیہیو کرتے ہیں ڈیپلومیٹس انڈیا کے ایک تو یہ بات دوسری بات جو میڈیا پر میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے دیش میں جب تک ڈیمکریسی کے لیے جد و جہد مضبوط نہیں ہوگی تب تک یہ جو میڈیا کی اس طرح ہے بھاشا دیکھیں ایک طرف تو چلیے وہ پترکار ہیں میوسکلک جیسی سنستائے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے جس کا ذکر آپ اور ہم کئی بار کر چکے ہیں مگر دوسری طرف یہ جو میڈیا ہے ان میں دو کوالٹیز ہیں یقیناً ان کا مقصد صرف اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ گیادرر پروکتہ کے طور پر کام کرنا مگر ان میں سے کئی لوگوں کا آپرادھیک اتحاس ہے مسئلن میں نے بتایا کہ جو نیوز 18 کا پترکار یہ کہہ رہا تھا کہ اب یوٹیوب کا سکرین کالا ہوگا اس پر ایف آئی آر ہے دنگا بھڑکانے کو لے کر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زی کا پورو سمپادک ہے جو اب شاید آج تک میں ہیں وہ کیمرے پر پکڑا گیا تھا سو کروڑ کی وصولی کرتے ہوئے پھر ایک چینل کے اندر دو پترکار ہیں جو میٹو کے اندر سیریس آفینڈرز ہیں یہ حقیقت ہے اور یہ لوگ طاقتور ستھتی میں ہیں تو جب ایسی آپرادھیک پروتی کے لوگ ہوں گے بھاشا تو ہم اسی طرح کی پترکاریتہ کی امید کریں جی اور دیکھیں کہ جو سارے سوال آپ اور ہم اور ارمیلے جی یہاں بیٹھ کے اٹھا رہے ہیں یہ سارے سوال تمام کورپوریٹ اور یہ جو گودھی میڈیا ہیں ان کے چینل میں ایک اینکر کی ہمت نہیں ہے کہ ان سوالوں پر چون بھی بول پائیں ذرا بھی بول پائیں نہیں وہ کہیں نہیں بول پاتے ابھی میں گجرات میں ہوں اور دیکھیں کہ جیسے ہی روڈ شو ہوتا ہے سارے لوگ آج تک کے پترکار ہوں نیو جیٹین کے پترکار ہوں ای بی پی کے پترکار ہوں ایک کے بعد ایک آگے بڑھ کر بی جی پی پروکتہ یا نیتا سے بڑھ کر بات کرتے ہیں پورا کا پورا پرسیپشن افدارنا کا تیل ہے اور ساتھ ہی ابھی سار جو مہت زور دینے کی بات ہے کہ دراصل یہ جس طرح سے نفرک پھیلاتے ہیں بہت ہی مہین دھنگ سے نفرک پھیلانے کا جو پورا کاروبار ہے اس کاروبار میں ایک خپا لگاتے ہیں کہ نہیں ہم ہی ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ مرداتا بھارتی اناغری کیا سوچے کس طرف موٹ کرے کس طرف جائے تو یہ سارے جو پرائن ہیں دراصل یہ میڈیا کے بھاشا آپ نے جو آپ ذکر کیا ہے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا بھاشا آپ جو چیز کہہ رہی ہیں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا پھر آپ انہی بات پوری کریں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں ابھی تیسری بار پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک آپ کو سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسی سکرپٹ لکھی جارہی ہے مگر اس کا مہمہ منڈن ہوتا ہے بھاشا اور آج جب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آ رہے ہیں کہ کس طرح سے چار منٹ تک وہ بھی ایمبولینس کھڑے ہو کے انتظار کر رہی تھی گرین سگنل کا کہ جب وہاں سے ہری جھنڈی ملے تب وہ گرامیٹک انٹری کرے اس کی بارے میں بات کون کرے گا اگی سار اسی لیے دیکھیں ضروری تھا ان کے لیے کہ ایمبولینس جیسے ایک آخری جو کلہ تھا اس پر بھی قبضہ جمعنا دراصل یہ راجشاہی کا دور ہے جہاں پر ہر جگہ اپنے ہی بیختی ہو اپنے ہی لوگ ہو تاکہ اپنے ہی توتی سنائی دیتی رہے یہ بہت صاف ہے اور ایسے پترکاروں کی جو پہنچ اور پوچھے اور جو دمب ہے تو یہ دمب کی بات ہے یہ آپ رادھک دمب ہے جہاں پر آپ اپنے ایک پیشگت بیختی کو آپ اس طرح سے ہنسا اور نفرف سے دیکھتے ہیں یہاں آپ نیتا کی بات نہیں کر رہے لیکن رویش کو جو حملہ کر رہے ہیں پترکار وہ بتا رہے ہیں کہ ستا کی بیٹنگ ہونے کے بعد کس طرح سے پترکار نہیں میں اپنے درشا کو ایک اور تک ہے ستا کے سامنے ایک چینل جس کا نام زی ہندوستان ہے وہ جلد بند ہونے والا ہے اس نے اپنے تین سو ایمپلوئیز کو باہر کر دیا اب یہ جو زی ہندوستان ہے وہ زی گروپ سے آتا ہے اور میں نے اکثر ان کے پروگرامز کے سکرین شوٹ دیکھے ہیں وہی نفرتی کارکرم یعنی نفرت بھی نہیں بک پا رہی ہے اور ایک دوسرا میں نے خبر دیکھی دی ہے یہ دونوں خبریں دیکھئے نفرت بھی نہیں بک پاری ہے آپ کی اور دوسری طرف رحم و کرم کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں کا اپنے خاص پترکاروں پر یہ بھی ایک چیز ہے اور دوسری طرف آپ دیکھئے جو پترکار سوال کرتا ہے اس کے لئے ایسے حالات بنا دو کیوں سے چھوڑ کی جانا پڑے ابھی سار جو دونوں باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں چکی باہر تھا حال فلحال اور میں بہت صدور علاقے میں تھا تو میں نے خبر کو فالو نہیں کیا میں نے خبر دیکھی نہیں ہے لیکن میں جو ایک عام جو بات ہو سکتی ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ کی جس طرح کا میڈیا تنتر خاص کر ٹیلی ویزن اپنے دیش کا مینسٹریم ٹیلی ویزن چینل جو اس کو کہتے ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے سکتہ کی طاقت کو اور زیادہ اس کو اضافہ اس کا کرنا اور وہ سکتہ کیلئے کام کرتے ہیں دراصل آپ میڈیا میں کنفیوڈ مت کیجئے اگر آپ ان کو میڈیا سمجھتے ہیں تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں میڈیا کے ساتھ نائنصافی ہے یہ ریڈیو روانڈا کا بھارتی ایسنس کرن ہے میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل ہمارے دیش کے جو مینسٹریم ٹیلیویجن چینل جو حال تک کبھی کبھی لگتا تھا کہ نہیں اس میں میڈیا جندہ ہے لیکن یہاں میڈیا مر چکا ہے ان کے اندر یہ کیول پروپیگینڈا یعنی پرچار کے تنتر بس ہیں اگر اپنے دیش میں کہیں پترکاریتہ بچی ہے تو آپ ویب سائٹس دیکھ لیجئے یوٹیوب چینل کچھ ہیں سارے نہیں یوٹیوب چینل بہت خراب بھی ہیں اور وہ بھی پروپیگینڈسٹ ہیں ستہ ویرودھی یوٹیوب چینل بہت ہی واہیات ہیں بہت ہی پروپیگینڈسٹ ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں شرسک ان کے کچھ ہوتے ہیں کنٹینٹ کچھ ہوتا ہے جنرلیزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو میں ان کو بھی نہیں بڑا وہ کرتا ہوں لیکن اخواروں میں میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا زیادہ سہاز دکھا رہے ہیں کئی اخوار میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ تمام دباؤں کے باؤزود تمام نقصانوں کے باؤزود ابھی بھی کچھ اکبار انگریجی میں ہیں جو بیچ بیچ میں اچھی سٹوری جلاتے ہیں تو محلت کر رہے ہیں اب ہم رکھ کرنا چاہیں گے اپنے دوسرے مددے کا گجرات کو لے کر پہلے چرن کا جو ہے متدان ہو گیا ہے اب ہم دوسرے چرن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے متدان کی گھڑی سامنے آنے لگی پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنی طرف سے بھڑکاؤ بیان بازی کہی انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ آتنکوادیوں کا سمرتن کانگریس اس لیے کرتی ہے تاکہ ایک سمودائے کو برا نہ لگے یعنی کہ بھارت کے اندر آپ نے ایک سمودائے کو آتنک سے جوڑ دیا یہی نہیں دو ہزار دو کا ذکر امیت شاہ کرتے ہیں اپنی رالی میں دھمکاتے ہیں اس کو لے کر پھر ملکہ ارجن کھڑگے کا بیان ہے جس میں انہوں نے موڈی کو سو سر والا رابن کہہ دیا تو بھارت شاہی مریادہ بھی ایک طرح سے بھولتے جا رہے ہیں کیا اس خبر کا پنج شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا ارمیلیج جی ابھی سار میں یہ ٹرینڈ جو ہے انڈین پولٹیشینز کا پچھلے کچھ ورشوں سے بہت زیادہ بڑھا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف اور مریادت بیان دینے کا اور بیلو دو بیلٹ جا کر اور اور سمسدی بھاشا میں بھی بیان دے کر تو ایک تو اس کے لیے میں پوری طرح الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ذمہ دار ٹھہ رہتا ہوں جس کے پاس کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے آل پارٹی میٹنگ میں تیہ ہوا آل پارٹی کا اس کو اپروبل ہے ایسی ستھیتی میں سمبیدھانکتہ کانون اور پارلمنٹری کانسنسس تینوں کو ایک طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ای سی آئی یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا جیمہ دار ہے بھاشا آپ کے ساب سے کیا ہے اس قبر کا پنچ دیکھیں میرا ماننا ہے کہ ان تمام بیانوں کے ذریعے جو مد داتا ہیں ان کا ساپس ویئر پوری طرح سے بدلنا چاہتے ہیں اس ساپس ویئر میں پوری طرح سے صرف اور صرف زہر اور نفرت اڑیلنا چاہتے ہیں کیونکہ گجرات چناؤ ایک بار دوبارہ یہ ثابت کر رہا ہے خاص طرح سے دو ہزار بائیس بہت اہم ہے کہ اس سمیں وکات بیچنے کے لیے وکات کے نام پر کچھ بیچنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے اس لیے بھی جاتے ہیں 20 سال پرانے جو نرسہار ہوا تھا اس کو لاکر ہندو بوٹوں کا جو زہر نیچے آ رہا ہے وہی ریپلیکٹ ہو رہا ہے مائنڈسیٹ میں اور وہی ریپلیکٹ کرانے کی ساجش ہے چناؤں میں شکریہ بھاشا اور اس خبر پر میرا پنچ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بتلاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اصورکشہ کہ گجرات جیسے راججو میں جہاں وپکش لڑھی نہیں رہا ہے کم سے کم دکھائی نہیں دے رہا لڑتے ہوئے آم آدمی پارٹی جو یہ کافی اوگر دکھائی دیتی ہے مگر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید زمینی طور پر وہ اتنے پھیلے ہوئے نہیں ہیں حالان کی راجنیتی میں چمتکار ہوتے ہیں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس راج میں جو کی پردھان منتری کی کرم جن بھومی ہے وہاں پر بھی نفرت کا استعمال آپ جنتہ کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور یہ کیسی اصورکشہ ہے تو یہ اصورکشہ بتاتی ہے ہمارے راجنیتک دلوں کی مگر کہیں نہ کہیں یہاں پر اور ملیش جی موقع دے دیا ہے ملکوار جن کھڑگے نے ایک بار پھر سہانبھوٹی اپنے لیے پیدا کرنے کی مطلب جو پشلی بار مانی شنکر ایئر صاحب نے موقع دیا تھا نیچ قسم کے آدمی شبد کا استعمال کر کے اب سو سیروں کا راون بتا دیا حالان کی انہوں نے پوری پریشت بھو بھی باندھی تھی کہ کیوں کہا انہوں نے تو یا تو اگر بیان یا پھر سہانبھوٹی یہی دو ہتھیار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ دونوں پولٹیکل پارٹیز ہیں بہت دلچسپ ان کے بیچ میں اس طرح کی انتاکشری چلتی رہتی ہے اور مودی جی یا ان کی پارٹی کے جتنے بڑے نیتا ہیں وہ جتنے آکرامک ہوں اپنی بھاشا میں لیکن جیسے ہی ان پر کوئی بیان آتا ہے اس طرح کا اترت اس کو پکڑتے ہیں اور جنتہ کے بیچ میں اپنے لیے سہانبھوٹی دیا کرنے کا ایک جبردست ابھیان چھیڑ دیتے ہیں اور پھر کانگریس چاروں خانے چھت کیونکہ کانگریس کے پاس نہ تو اس طرح کا نیٹورک ہے نہ اس طرح کا میڈیا ہے نہ اس طرح کا سوسل میڈیا بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ایک تلی کانگریس پارٹی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کی انپریپیرڈ اس کے پاس تیاری نہیں ہے اس کے پاس شبدہولی بھی نہیں ہے نیتہوں کے پاس جیسے اب مانی شنکریر سبھی جانتے ہیں کہ انگریجی بہت شاندار بولتے ہیں لیکن ہندی میں ان کو شب میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہندی نہیں جانتے ہیں ہندی بھی جانتے ہیں میرا نیجی طور پر ان سے تعلقات سنٹرل آل میں ملتے رہے ہیں بات چیت ہوتی ہے ہندی خوب بولتے ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آپ ہندی کے شبدوں کے ارث اور ارث کے پیچھے پیچھے چھپے جو پالو ہیں ان سے آپ واقعی نہیں ہیں آپ نیچ کے بجائے نیم نستریے کہا سکتے تھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا آپ کا نہیں نہیں اس کو بھی وہ اپنے پکشنے بلٹ لیتے نہیں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو یہ جو لوگ ہیں کانگریس پارٹی کے یہ انگریجی میں زیادہ سوچتے ہیں کہہ رہی ہیں ہاں بولیے ایک چیز میں بلکتو صاف کہنا چاہوں گی کہ یہاں دونوں چیزوں کی تلنا کرنا اور دونوں کو ایک دھن سے دیکھنا دلت ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ دیش کے پردھان منتری دیش کے گریہ منتری دیش کے تین تین کم سے کم دو مکھے منتری گجرات کی دھرتی میں آ کر کیا بولتے ہیں یہاں پر پورا کا پورا سامپردائیز کارڈ کھیلتے ہیں ہیمنت بیسوسرما سیدھے سیدھے بولتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو آفتاب دکھائی دے گا اور اس کے ساتھ یوگی کی جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں بلڈوزر کھڑا ہوتا ہے اور ایک سندیش دینے کی بات ہوتی ہے وہاں ایک دیش کے دوسرے مکھے منتری کو سیدھے سیدھے آتنکوادی بولتے ہیں ان کے جو تمام پرچارت ہیں جو سانسد ہیں میں سیدھے سیدھے کہتے ہیں کہ یہاں پہ بانگلہ دیشی اور روہنگیا آ جائیں گے اور آپ کے گھر کے بگل میں اگر وہ مچھلی پکائیں گے اور نونویج پکائیں گے تو آپ کیسے برداشت کریں گے میں کہہ رہی ہوں یہ سارے اکچھم اپراد ہیں یہ کہنا کہ بانگلی مچھلی بنائے گا مطلب ان کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ بانگلہ بھاشی جو ہیں وہ اس دیش کے ناغرک ہیں مچھلی گجرات کے اندر کئی لوگ کھاتے ہیں بانگلہ بھاشیوں کے اروا گجرات میں اتنا بڑا کوسٹ ہے یہ بھول جاتے ہے گجرات سمدھر سے جڑا ہوا ہے یہاں بڑے پیمانے پر گجرات لوگ ہیں جو نون ویج کھاتے ہیں جو سی پوڈ کھاتے ہیں گجرات کوئی شاکہ ہاری دیش نہیں جینی اور برامن ہوں جو نون ویج نہیں کھا رہے میرا ماننا دوسرا ہے جس طرح سے کھلے عام نفرت کا ایجنڈا 2002 کو بول کہ ہم نے سبق سکھایا اس طرح سے آپ ہندو کو کھاتے ہیں ارمیلیش جی پتہ یہاں کیا ہے ویپکش کی دکت یہ بھی ہے جان بوچ کر 2002 کا ذکر کریں جان بوچ کر ایک سمودائے کو آتنکوا سے جڑیں گے وہ چاہتے ہیں ویپکش اس میں indulge کرے کیونکہ ویپکش indulge کرے گا تو اپنا دیکھیں یہی جو آپ کہہ رہے ہو نا میں دراصل بلکل سامت ہوں اس بات سے اور دراصل وہ تو کھوستے ہیں کہ آپ کچھ ایسی بات کہیں جس سے وہ اس کو اتنا بڑا بلڈ کریں اور اپنے نیریٹی پر لے آئیں ہمیر شاہ کی یہی کوشش تھے ہمیر شاہ نے یہ کہا کساب دو ہزار دو میں سبق جو سکھا گیا شانتی آگئی پرمنٹ پیس ہو گئی یہ دنیا کے کئی تانشاہ پہلے کہہ چکے ہیں اس طرح کی بات ہمیرے ہمیرے پیس کیسے آئی اس طرح سے آئی اور میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو کانگریس پارٹی کو یا کسی پرمک پکشی دل کو جو ایک نیا ڈسکورس کھڑا کرنا ہے راج نیتی کا سنسکرطی کا سامپردائی تک کے ایشو کو لے کر وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے کی آپ یہ میڈیا آپ کے کلاف ہے پورا میڈیا سکتہ کے ساتھ کھڑا ہے میڈیا آپ کیسے بیلڈ کریں لوگوں کو کیسے موبیلائز کریں تاکہ لوگوں کا دھیان اور ارمیلیش اسی سے جڑا مہنگائی پر ایک سکن آپ دیکھئے میں گزرات کی ریپورٹنگ بہت دھیان سے دیکھ رہا ہوں ٹیلیویزن چینلوں کی جو پوری طرح ستہ کے ساتھ ہیں لیکن ان سے جب کوئی عورت بات کرتی ہے گزراتی کوئی پورش بات کرتا ہے کوئی لڑکا بات کرتا ہے میں سمجھ گیا اسی سے جڑا ہمارا تیسرا مددہ ہے اور وہ تیسرا مددہ کیا ہے راحول گاندھی کی بھارے جوڑو یاترہ چل رہی ہے دو چیزیں سامنے اُبھر کر آئیں پہلی بات وہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے کروڑوں کا اُدھی اُن کی چھوی کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے کیا ہے اس خبر کا پنچ بھاشا بتائیں میرا ایک بہت دوسرے ڈھان سے میں اس پورے گھٹنا کرم کو دیکھ رہی ہوں جب موڈی جی تمام جگہوں پہ جا کر بھار پرچار کرتے ہیں کہ مہدار ناس جائیں کگھی پر بھی جائیں اور ہر سمی چوبیس گھنٹے ہمارا میڈیا ان کی یاترہ کو ایسا پی ایم کو ایک ہندو پی ایم پیش کرتے ہیں تب کسی کو بہت پریشانی نہیں ہوتی ہے تو ایسا دکھائی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندو بننے کا 100% رائٹ صرف پردھان منتری کو ہے بھاکی کوئی بھی اگر مندر جاتا ہے تو اس میں پیٹ میں درد جاتا ہے ہم نے دیکھا سمیتی رانی اُلتے ڈھنگ سے ویڈیو ٹویٹ کرتی ہیں تو سوال ہے کی کیا ہندو دھرم کی ٹھیکے داری مندر جانے کی ٹھیکے داری صرف بھاچپا کے پاس ہے کوئی اور نیتا ہم کوئی اور نہیں جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال نہیں میں تو اس پر دوسری بات کہوں گا کہ نرندر مودی جی ہوں ہمیشا جی ہوں یا کوئی ہو اگر وہ چناؤ پرشار کے دوران بار بار مندروں میں مسجدوں میں یا اپاسنا سلوں میں جاتے ہیں کوئی بھی کہیں بھی جائے کسی بھی دھرم کے اپاسنا سل پر ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے ایک ناغری کے روح میں جو سمیدھان سے جڑا ہوا ہے آپ دھارمی کا آجادی آپ کو ہے اپاسنا کی آجادی آپ کو آئے لیکن بھئی آپ راج نیت میں دھارمی منصوبوں کو کیوں لے کر آتے ہیں آپ دھرم کا استعمال راج نیت اور چناؤ میں کیوں کرتے ہیں اس لیے میں کہوں گا کہ راہل گاندی کو بھی اس سرکار کی بفلتاؤں کی اتنی وشال فہرشت ہے کہ اس کو لیں اور دھرم کو یا دھار مکتہ کو اپاس نہ کو وہ ایک نیزی اپنا مسئلہ مانے اور یہ بھارتی جنت پارٹی کے نتاؤں کو بھی کہوں گا ایک جنرل لسٹ کے ناتے اور میں راہل گاندی کو بھی کہوں گا کہ ان کو بھی اس پرہیز کرنا چاہیے اس بدے پر میرا پنچ یہ ہے کہ دھرم اور راجنیتی میں کوئی فرخ نہیں رہ گیا ہے یہ ایک بدنما حقیقت اس راجنیتی کی ہو گئی ہے مگر ویپکش کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر وہ بھارتی جنت پارٹی کی پچھ پر کھیلتے رہیں گے تو یقین مانیے ہر اوور میں بی جے پی سکس مارنے والی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ جب آپ بی جے پی سے انڈالج کریں تو ایسے مددے اٹھائیں جس سے وہ اہ سہج ہوں تو چلیے اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے ارمیلے جی کہ آپ جب راہول گاندھی وہاں جاتے ہیں تو ان سے سوال کیے جاتے ہیں جس طرح جو بھاشا یہاں پر مددہ اٹھا رہی ہیں وہ دہرے مابدن دکھائی دیتے ہیں یہ حقیقت ہے نہیں دہرے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بلکل ہے لیکن ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں الگ پرسپیکٹیو سے تو اس میں ہمارا کو آپ کی کوشش میں کمی ہے میں ایک ادھارن دے کر اپنی بات ختم کروں گا 2018 میں 3 سٹیٹ میں چناؤ تھا اور بھی کئی جگہ تھا لیکن ہندی ہارٹ لینڈ میں 3 تھا بہنے مددہ بھارت میں 36 گڑ میں اور مددہ پردیش میں راہول گاندی جی جو تیرا نیتا گھر 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 میں کیامرے گھوز جاتے اور اس بار ہم نے وہی حال اجین میں مہا کال کے مندر کا دیکھا آپ پورے شاشتہ ہو گئے آپ پورا پرچار تنت میڈیا کی تصویر جاری کر رہا تھا آپ جب دود کا چڑھا کر رہے ہیں شیولنگ کے یا بھارت جوڑو یاطرہ کے دوران گھٹنا ہوئی ہے لہذا اس کا کوئی لنک چناؤ سیدھے سیدھے نہیں جڑتا ہے دوسری بہت اہم بات اور ضروری بات مجھے لگتی ہے کہ جب راحل گاندھی کسی عشائی سماج کے ویقتی سے ملتے ہیں جو کہ ملنے آئے ہیں تب آپ دیکھ تب ہنگ ہوتا ہے کوئی اور دوسرے دھرم کے لوگ آتے ہیں ملنے کے لئے ملنے بات بات سمبیت پاترہ نے ایک چھوٹی سی بچی راحل گاندھی کا ہاتھ پکڑ چل رہی تھی سمبیت پاترہ نے ٹویٹ کیا تھا یہ ہے دھارم تشتی کرن ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے راحل گاندھی چل رہے تھے اس طرح کی بات پوری کی دیتا ہے کہ یہاں کوئی چناؤ ریلی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر ایک یاترہ ہے جس یاترہ کے دوران الگ جگہوں پر لوگ جا رہے ہیں میرا اس بات سے اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مندر میں جائیے کسی مندر میں جائیے کہیں چرچ میں جائیے گجرات نہیں ہے جہاں چناؤ ہو رہا ہو یہ مدھ پر دیش ہے لیکن نہ بھولیے کہ پذیاترہ بھی راجنیتی کی یاترہ ہے پہلی بات دوسری بات اگر پذیاترہ کے دوران بھی اور آپ پوجا کرتے کوئی کیمرہ نہ جاتا کوئی وہاں پر پردرشن نہ کیا جاتا سوشل میڈیا پر کانگریس کے میڈیا پر اتنا زیادہ پروپیگنڈا اس فوٹوگراف کا نہ کیا جاتا جس کا برنان آپ نے اپنے سوال میں کیا تب میں مانتا کہ ایک اپاسک جا رہا ہے اس کی کوئی دھارمک مسئلوں کو رائنیت میں استعمال مدی جی نے بدل دی نا بھاشا کہتی کہ مجھے یہ کہنے کا عدھکار ہے نمین پتنایک یہ کام نہیں کرتے چناؤ میں اگر اڈیسا کی راجنیت پرشت بھومی آلگ ہے یہاں تک آپ دیکھئے سی پی آئیم نہیں کرتی یہ کام بھاشا اس کا جواب آپ دینا چاہیں گی بھیک میرا بھیک صاف مان یہ politics ہے اور اس politics میں اگر وہ نہیں جاتے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ مہا کال کی نگری میں گئے ہیں اور فوٹو نہیں جاری ہوتا تو سو فیسدی برینڈنگ ہوتی کہ وہ anti ہندو ہیں ہمیں نہیں بھول چاہیے کہ بیوی کانان جس پر جانے کے بہتری مسائل ہے بہتری مسائل بھولتی ہے کہ وہ نہیں گئے تو جب اتنے بڑے پیمانے پر اور جس راہول گاندی بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرونوں کی اندسٹری ہے ان کی image کو ڈاؤن کرنے کے لیے ان کی راجلت کرنے کے لیے اس میں پانگریس کی رڑمی سے آپ اور ہم اس ہم حق ہے لیکن ہمیں یہ بھی سوچ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں ہندو درم کے ٹھیکے دار ہو ہیں یہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتی بھاشا بھاشا وقت میرے پاس نہیں ہے اور جس ویویکانند والے مدے کا ذکر بھاشا کر رہی تھیں اس میں سمرتی رانی نے جھوٹ بولا تھا میں اس شبط کا استعمال آسانی سے نہیں کرتا ہوں غلط بیانی کی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ راحul گاندی باقاعدہ گئے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو لے کر بھی حملہ اور اس کو لے کر بھی دش پرچار بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہیں اب سار شرما کو دیجئے اجازت نوستکار